دوستو اگر آپ بھی شیوم دوبے اور رنکو کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا اور افغانستان کے بیچ تیسرے ٹی پرنٹی مقابلے میں رومانچ کی سب ہی حدیں پار ہو گئے جب آخری تین گیندوں میں چودہ رنوں کی درکار تھی تب کچھ ایسا ہو گیا وہاں موجود ہزاروں درشک بھی داتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گئے تو اگر کیا کچھ ہوا انتن گیند تک چلے اعتیاسک مہا مقابلے میں جس میں چوکے چھککوں کی بارش نے پورے کرکیٹ جگت کو صد میں ملا دیا کیسے آخری اوور میں چوبیس رنگ چیز کرتے ہوئے بھی بھارتیے ٹیم میں افغانستان کی کمر توڑ کر رگوی کے سکھلاڑی نے دھونی کے انداز میں چھککہ لگا کر ٹیم انڈیا کو دلائی اس میں کبھی نہ بھولنے والی جیت رانگ ٹے کھڑے کر دینے والے اس مہا مقابلے کی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیوم رنکو اور روہت میں سے کون ہے سب سے بہترین بلے بازی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو دو شونے سے ٹی ٹوینٹی سیریز میں آگے چل رہی ٹیم انڈیا بینگلور کے میدان پر افغانستان کا کلیل سویٹ کرنے کے لیے تیار تھی اس مہا مقابلے میں جب سکہ اچلا تو قسمت چمکی کپتان روہت شرمہ کی انہوں نے ٹوز جیت کر مہمانوں کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا تھا افغانستان کے بلے بازوں کو لگا تھا کہ وہ اپنی خوفناک بلے بازی سے کہرام مچا سکتے ہیں لیکن بھارتی ایک گین بازوں کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے جی ہاں دوستو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہندوستان کو چیمپئن مانا جا چکا تھا لیکن افغانستان کچھ ایسا کر جائے گا اس کی امید تو شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی باری کے شروعات کرنے آئے رحمان اللہ گرباز نے شروع سے بھارتی گین بازوں کو ریمانڈ پر لیتے ہوئے کیول پچیس گیندوں میں ہی اپنا توفانی اردشہ تک پورا کر بھارتی ٹیم کے پسی نے چھوڑا دیا تھا حالانکہ راحت کی بات یہ تھی کہ ارشدیب کی آنڈھی نے افغانستان کے ٹاپ آرڈر کو تحس نحس کر دیا تھا کلویب کے ساتھ مل کر ارشدیب نے ایک کے بعد ایک لگاتار چار وکڑ چٹکا کر افغانستان کی کمر توڑ دی تھی ایک سمیہ تو ایسا لگا تھا کہ وہ سو رنوں تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے لیکن ان کے لیے مشکل کی گھڑی میں سنکٹ موچن بنے ان کی ٹیم کے سب سے بڑے کھلاڑی محمد نبی اس دگج کھلاڑی نے اپنی ٹیم کو سمالنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی اور ٹیم انڈیا کے گیندازوں کی دھجییں اڑانی شروع کر دی اکشر سے لے کر مکیش ارشدیب سبھی کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے نفین نے بھی کیول کی تیس گیندوں پر اپنا عرد شتک پورا کیا تھا اس کے بعد بھی اس کھلاڑی نیرد اپنا ضروری نہیں سمجھا دوسری طرف سے انہیں کسی کبھی ساتھ نہیں ملا لیکن انکی تک ناباد رہتے ہوئے انہوں نے چالیس گیندوں پر اکھتر رنوں کی توفانی پاری کھیلی جس میں آٹھ خوفناک چھکے شمار تھے اس کے دم پر انہوں نے افغانستان کی پاری کو بیس اوور میں ایک سو ننیانوے رنوں تک پہنچا دیا تھا جی ہاں دوستو مقابلے میں بہت آگے لگ رہی ٹیم انڈیا اچانک سے پچھڑ چکی تھی بھارت کے لیے سروتیٹ وکٹ ارشدیب سنگھ نے حاصل کیے انہوں نے چار بلیبازوں کا شکار کیا اب بھارتی ٹیم کے سٹار بلیبازوں پر اس لقشے کو جلد سے جلد حاصل کر اپنی جیت کو جیت دلانے کی اہم ذمہ داری تھی انہی ارادوں کو سچ کرنے کے لیے رنوں کی تابر توڑ پر ساتھ کرنے یش اسوی کے ساتھ کپتان روہد کی جوڑی میدان میں ہوتی یہ دونوں کمال کے فارم میں چل رہے تھے اور پہلے اوور سے ہی انہوں نے اس کا نظارہ پوری دنیا کو دکھانا شروع کر دیا آپ کو بتا دیں جہاں ایک طرف ہٹ مین نے آتی پہلی گین پر توفانی چھکا بٹور کر اپنا گھاتا کھولا تھا تو یش اسوی نے بھی شاندار کور ڈرائیو چوکا جڑ کر اپنی پاری کو شروعات کی تھی ان دونوں کا بلہ پاور پلے میں جم کر گرجہ چھے اووروں کا بکو بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کو باسٹھ رنوں تک پہنچا دیا تھا جیت کی نیو بچھا دی گئی تھی ایسا لگا تھا کہ اب تو ٹیم انڈیا کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا ہے لیکن پھر ہوتا ہے افغانستان کی واپسی کا شنگنات ایک بار پھر چلتا ہے محمد نبی کا جادو جس طریقے سے انہوں نے ورلڈ کپ میں بلے بازوں کو اپنی دھن پر نچایا تھا ویسے ہمیں اس مقابلے میں بھی دیکھنے کو منا جی ہاں دوستو نبی نے آتے ہی لگا تھا اور دو گیندوں پر پہلے ہی اشسری تو پھر اگلی گیند پر کپتان روہد کو چلتا کر بھارتی ٹیر کو قرارے جھٹکے دیئے تھے روہد نے بھی 35 رنوں کا یوگدان دیا تھا سپن کے آکرمنٹ میں بھارتی ٹیر پوری طرح سے بکھر گئی تھی یہاں تک کہ بھارت کی آخری امید ویرات کوہلی بھی کیول 28 رن بنا کر ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے ٹیم انڈیا کی کمر ٹوٹ چکی تھی اب ہماری آخری امید بن کر شیوم دھوبے اور رنگو سنگھ کی جوڑی میدان میں موجود تھی کسی طریقے سے اس دونوں کھلاڑیوں نے آکرامک رکھ اپنایا اچانک سے ماحول بدلنے لگا تھا آخری پانچ اوور میں ٹیم انڈیا کو 84 رنچ آئیے تھے سولوہ اوور لے کر آئے محمد نبی کے خلاف شیوم دھوبے نے بے رہمی سے آکرمنٹ کرنا شروع کر دیا اس اوور میں ایک کے بعد ایک دو چھکے لگا کر دوبے نے مقابلہ اور بھی رومانچک بنا دیا تھا دوسری طرف رنگو بھی خطرناک انداز میں نظر آ رہے تھے سولوے اور ستروے اوور میں ان دونوں بلے بازوں نے بائیس سے رن بٹور لیے مقابلہ آخری تین اووروں میں جا چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے ابھی بھی 52 رنوں کی درکار تھی افغانستان کی جیت نشجت مانی جا رہے تھی اٹھاروہ آور لے کر آئے افغانستان کے سروسریشت تیز گینباز نوین الحق اور پھر کیا تھا دوبے نے اس آور میں اپنی کلاس دکھائی نوین کے اس آور میں دو چوکے اور دو توفانی چھکے لگاتے ہوئے دوبے نے کل 23 رن ڈالی جس کے بدولت بھارتی تین تیجی سے لکشہ کی طرف اگرسر ہو گئی اب بھارت کو آخری دو آور میں جیت کے لیے 29 رنوں کی درکار تھی لیکن پاری کے 19 وے آور میں گینبازی کرنے آئے محمد نبی نے کیول پانچ رن ہی دیے جیہاں اس آور میں دونوں ہی بلے باز کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور بھارت کو آخری آور میں جیت کے لیے 24 رن بنانے تھے اس بار دونوں بلے بازوں کو روکنے کی ذمہ داری آن پڑی تھی فضل حق فاروقی کے کندوں پر لیکن انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے گا سٹرائک پورتے شیوام دوبے جنہوں نے پہلی گیند پر فاروقی کو گھات تک باؤنسر ڈال کر مو توڑ جواب دیا اور اسے سٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں بھینک دیا اب آخری پانچ گیندوں پر 18 رن چاہیے تھے دوبے نے اس بار بھی گینباز کو نہیں بکشا اس بار گینباز کے سر کے اوپر سے ہی چوکہ بٹور کر دوبے نے پورے ہندوستان میں خوشیوں کی لہر دوڑا دی تھی کیونکہ اب آخری چار گیند پر کیول چوتہ رن چاہیے تھے حالانکہ گینباز بھی کسی سے کم نہیں ہے تیسری گیند پر فاروقی نے واپسی کی اور اس بار شیوام دوبے گیند کا سمپرک بھی بلے سے نہیں کر پائے حالانکہ چالاکی دکھاتے ہوئے دونوں بلے بازوں نے ایک رن چھوڑا لیا آخری تین گیند پر تیرہ رن بنانے تھے میچ پوری طریقے سے بھس چکا تھا اب سٹرائک پر آ چکے تھے دنیا کے سب سے خطرناک ٹی ٹی بلے باز رنکو سنگھ ان کے لئے بہت یہ کام مشکل تھا فاروقی آگ اگل رہے تھے یہاں تک کی اوور کی چوتھی گیند پر بھی رنکو کیول دورن دوڑ پائے اب مقابلہ افغانستان کی طرف جا رہا تھا کیونکہ انتیم دو گیندوں پر درکار تھی گیارہ رنوں کی دوستو رنکو کی آنکھوں میں انگار تھے گیند باز کا بھی حوصلہ بلند تھا انہوں نے ایک زبردست یورکر ڈالی لیکن رنکو تو شیر پر سوا شیر ہے انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک کر وکٹ کے پیچھے اتنا شاندار شوٹ لگایا کہ گیند تارہ منڈل میں چومن ترسی ہو گئے اس توفانی چھکے کی بدولت مقابلہ انتیم گیند میں چلا گیا تھا جہاں بھارت کو جیت کے لئے پانچ رنچ آئیے تھے لیکن رنکو نے ہار نہیں مانی جب فاروقی نے آخری گیند پر ایک گھا تک یورکر ماری اس پر رنکو نے دھونی کے انداز میں اپنا ہیلیکاپٹر شوٹ سے گیند کو سٹیڈیم کے باہر ہی پھینک دیا اور اس زبردست چھکے کے ساتھ رنکو نے ناکیبل ٹیم انڈیا کو جیت دلائی بلکہ افغانستان کا گھمنٹ چور چور کر دیا اور ٹیم انڈیا کو ایک آسان سی بہترین جیت دلا دی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے رنکو اور شیوام دوگے میں کون سب سے بہترین فینش آرے اپنی کیم تیرائی نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ازی شاندار کبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دن نیوان